موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین ملتان ڈی جی خان لہور اسلام آباد اور راولپنڈی کے طالب علموں نے مظاہرے کیے ہیں جو پر تشدد شکل اختیار کر گئے ہیں آج پانچ سو سے زائد طلبہ کے خلاف توڑ پھوڑ اور نقص امن کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا کل پورے پنجاب میں جب طالب علموں نے مظاہرے کیے تو جواب میں ایک نیجی یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈ اور پولیس نے ان پر لاتھی چارج کیا جس کی وجہ سے متدد طالب علم زخمی اور دوک کی حالت تشویشنات پتائی جا رہی ہے آج سوشل میڈیا پر سٹوڈنس کو انصاف تو اور سٹوڈنس آن لائن امتیانات چاہتے ہیں کہ ہیش ٹرنز کرتے رہے طالب علموں کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری کلاسز آن لائن ہوئی ہیں تو ہمارے امتیانات بھی آن لائن ہونے چاہیے طلبہ کا کہنا ہے کہ اس سمیسٹر کی پچاس فیصد فیص واپس کی جائے یا اس فیص کو اگلے سمیسٹر میں اجزت کیا جائے طلبہ کا مزید کہنا ہے کہ آن لائن ہمیں پورا سلبس نہیں پڑھایا گیا لیکن امتیانات پورے سلبس سے لیے جا رہے ہیں مگر اسادسہ اور یونیورسٹی انتیانات کا کہنا ہے کہ طالب علم انتیانات میں نقل کے لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور کرونا کی وجہ سے انتیانات فیصد کم نہیں کر سکتی ناظرین آج اسلامباد ہائی کورٹ نے آن لائن انتیانات کے حوالے سے دائر درخواست پر کہا ہے کہ یہ معاملہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا ہے عدالت اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی تو سوال یہ ہے کہ طالب علم آن لائن انتیانات کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں اور یونیورسٹی اس مطالبے کو کیوں نہیں مان رہی طالب علموں پر تشدد کی ذمہ داری اب کس پر آئید ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ یاسر ہمائیوں صاحب جو پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کے وزیر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عمار علی جان صاحب جو سباجی کارکون ہیں اور حقوق خلق تحریک کے ممبر ہیں محمد زبیر صدیقی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو طالب علم ہے اور ان کے خلاف ہی ایف آئی آر درج ہوئی ہے سب سے پہلے محمد زبیر آپ کی جانے باؤں گی چونکہ آپ کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے جس کے تحت یہ کہا گیا کہ پانچ سو نامعلوم افراد کی قیادت میں آپ ایک نیجی یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچے گیٹ کے سامنے آپ نے دھرنیاں دیا پھر جب آپ کو کہا گیا کہ یہاں سے چلے جائیں تو آپ نے دھرنا ختم کرنے کے بجائے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی پیٹرل بومز پھینکے جس کے نتیجے میں ان کی پراپٹی جو ہے اس کو نقصان ہوا پھر آپ لڑکیوں کے ہسٹل کے اندر گھوسائے یہ تمام الزمات آپ کے اوپر ہیں جس کے تحت پولیس نے اب گرفتار کر لیے سنتیز طالب علموں کو جی جی بلکل یہ ایف آئی آر ہوا ہے اور یہ انتہائی شرمناک ایف آئی آر شاید پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کا یہ واحد ایسا ملک ہے جس میں طلبہ پہ یہ ایف آئی آر ہوا ہے کہ طلبہ لڑکیوں کے ہسٹل میں گسائے انہوں نے ان کے پاس بم تھے وہ وہاں پہ اٹیک کیا سب سے پہلے میں اس پوری ایف آئی آر کے میں میں کہتا ہوں کہ اس سے کوئی زیادہ شرمناک کوئی ایف آئی آر شاید تاریخ میں کسی نے نہیں بنائی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ہم پہلے ہم نے پہلے وہاں جا کے گیٹ کے سامنے بیٹھ گئے ہم نے کہا کہ ہم آخری سیکنڈ تک ہم اسی طرح فیسپل رہیں گے ہمیں وہاں پہ جب سب سے پہلے لاتی چار سٹارٹ ہوئی پوری سوشل میڈیا اس چیز سے بری پڑی ہے کہ سب سے پہلے پرائیوٹ جو سیکیورٹی گارڈ تھے ان کی طرف سے ہم پہ تشدد کیا گیا اور ان کے ساتھ بقاعدہ کینے والی جو بیٹھ ہوتے اور بڑے بڑے ڈنڈے اور انٹ ان کے پاس تھے سب سے پہلے ان لوگوں میں ہم پہ آٹیک کیا اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے اوپر جو وہاں کے سیکیورٹی گارڈ تھے انہوں نے اٹیک کیا اس کے نتیجے میں توڑ پھوڑ ہوئی اور پھر پولیس نے آپ پر تشدد کیا جی جی بلکل سب سے پہلے ایکشن پرائیوٹ جو ان لوگوں کے اپنے سیکیورٹی گارڈ تھے میں تو اس کو سیکیورٹی گارڈ نہیں کہتا ان لوگوں نے ہر انورسٹی کے گیٹ کے سامنے دو دو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں آپ یقین کریں کل کوئی بیس سے پچیس ایک ایک گیٹ پہ سیکیورٹی گارڈ تھے اس کو میں سیکیورٹی گارڈ اس طلبی علم نہیں کہتا میں ان کو غنڈا گرد کہتا ہوں کہ وہ غنڈا گرد تھے جن لوگوں نے سٹوڈنٹس پہ نہتے ہم لوگوں پہ ہاتھ اٹھایا ہم لوگوں کو لکڑیوں سے مارے انٹون سے مارا تو یہ سیکیورٹی گارڈ نہیں تھے یہ خنڈے گرد تھے راجہ یاسر صاحب کچھ فوٹیج ہم اپنی ٹی وی سکرینز کے پر بھی دکھا رہے ہیں جہاں پہ واضح طور پہ سٹوڈنٹس کو مار پٹی ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ ان کے اوپر آپ نے پانچ سو سٹوڈنٹس کے اوپر دفعات لگائی ہیں اس کے اندر تو یہ بھی ہے کہ جی وہ جلاو گھراو کے لیے آئے تھے وہ کسی کو مارنے کے لیے آئے تھے اور سنتیس ٹوڈنٹس اس وقت آپ کی حراست میں ہیں ایک شخص جہاں بحق بھی ہوا ہے اس کی کچھ تفصیل ہمیں بتا سکتے ہیں دیکھیں پہلے تو آپ یہ کلیریفائی کر دیں گے یہ نہ میں نے دفعات لگائی ہیں نہ یہ میری حراست میں ہیں پولیس نے لگائی ہوں گی پولیس کی حراست میں ہوں گی پولیس کیا پنجاب حکومت کی نہیں ہے جی میری آنے پولیٹیکل دی پولیٹسائزڈ ہے پولیس میں آپ کی بات بھی کل نہیں سمجھی جی جو پولیس ہے وہ پنجاب حکومت کے ماتے ہیں تو کریکٹ میں اپا ایم رونگ کہ پنجاب ایم رونگ کرتا ہوں نا میں آپ کو کریکٹ کرتا ہوں آپ سنتو لیں جو پولیس ہوتی ہے ابھی کوئی بھی دو جو پارٹیز ہیں ان کے برمیان اگر کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو پولیس جو ہے وہ کوئی بھی پارٹی دوسری کے خلاف ایف آئی آر کٹ آتی ہے جس کو فرس انویسٹیگیشن رپورٹ کہتے ہیں یہ سٹوڈنٹس کو بھی رائٹ ہے کہ وہ یونیورسٹی گارڈز کے خلاف کٹوا دیں اور یونیورسٹی کو بھی رائٹ ہے اس کے نتیجے میں فیصلہ انویسٹیگیشن کے بعد ہوتا ہے کہ کس پہ پروسیڈ کرنا ہے اس کو کوٹ میں لے کے جانا ہے یا دفعہ لگنا ہے اور پھر ایونچلی کوٹ فیصلہ کرتا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے تو میں تو اس میں پارٹی نہیں ہوں نہ تو میں نے ایف آئی آر کرائی ہے نہ میرے خلاف یہ سٹوڈنٹ ہے ہمارے اپنے بچے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہو سکتا ان بچوں میں کوئی میرا بھی جاننے والا ہو تو میرا کوئی اس سچ یہ کوئی گورنمنٹ اگینس سٹوڈنٹس نہیں ہے یہ سٹوڈنٹس کا مسئلہ ایک نجی یونیورسٹی کے ساتھ ہے اگر یہ اسی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے تو ان کا اپنی یونیورسٹی کے ساتھ مسئلہ ہے یعنی کہ دو پارٹیز ہیں ان کا پرابلم ہے اور زیادتی کس نے کیا اس کا فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے یہ فیصلہ جو حضرت میں جا کے ہوگا یا اس سے پہلے پولیس کی انویسٹیگیشن میں ہوگا تو اپنی یونیورسٹیگیشن ریپورٹ جی امار علی جان صاحب آپ نے راجہ یاسر حمایوں صاحب کی بات سن لی انہوں نے کہا کہ یہ جو ماملہ ہے یہ طلبہ اور وہاں کی جو یونیورسٹی ہے اس کے درمیان ہے اس کے اندر آپ یہ نہ دکھائیں کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ گورنمنٹ کے خلافے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر سٹوڈنٹس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے تو سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ گارڈز کے خلاف ایف آئی آر کر دیں دیکھیں ایک تو پہلی بات ایم پیو بھی لگا ہے تو حکومت اس کے اندر پارٹی ہے تو ایک تو پہلے اس پر کلیر ہو جائیں یہ کوئی بلکل نیوٹرل سا چیز نہیں ہوئی دوسرا یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کب ہوتا ہے کہ پرائیویٹ گارڈز لوگوں کو مار رہے ہوں سڑکوں کے اوپر ان کے پیچھے وہ سٹوڈنٹس بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں پرائیویٹ گارڈز گنز لے کے سوٹیاں لے کر وہ انہیں پتھر لے کر اور پنجاب پولیس موقع پر آتی ہے اور وہ ان گارڈز کے ساتھ مل کے سٹوڈنٹس کو اور مارتی ہے اگر نیوٹرل پولیس ہے تو وہ تو دیکھ سکتی ہے کسے مار پڑی ہے کسے نہیں مار پڑی نیوٹرل پولیس تو کمزور کے ساتھ دیتی ہے نیوٹرل پولیس جو ہے وہ تو شہریوں کو تحفظ دیتی ہے جو گنمن وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو سوٹیاں لے کر کھڑے ہوئے ہیں ان کو تحفظ براہم کیا جا رہا ہے تو پھر نیوٹرل کیسے ہوگئی پہلی بات دوسری بات یہ ماملہ کسی ایک پیلی بات ہے اس کے پر راجہ صاحب کو جواب دینے دیں جی راجہ یاسرمائیون صاحب دیکھیں ایکزیکٹ واقعہ تو ایڈنو وہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں کیونکہ میں ان کو ڈنائی نہیں کروں گا لیکن بات یہ کہ میرا خیال ایف آئی آر جو ہے وہ یونیورسٹی انتظامیہ نے کٹوائی ہوگی پولیس کو رپورٹ کیا ہوگا کہ ہمارے پر اٹیک ہو گیا اور جب اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوگی سر وہ کہہ رہے کہ ایم پیو کی بھی تو ہوئی ہے نا ایم پیو کی بھی تو ایف آئی آر درج ہوئی ہے ان سٹوڈنس کے اوپر دیکھیں بات یہ کہ کسی بھی آپ میرا گھر ہے نا اگر میرے گھر پہ کوئی اٹیک کرے گا یا میرے دفتر پہ کوئی اٹیک کرے گا تو میں پولیس کو کال کروں گا تو پولیس ظاہر ہے میرے تحفظ کے لیے آ رہی ہے نا یا اگر آپ کے خدا نہ خاصتہ یہ آج نیوز پہ کوئی اٹیک کرتا ہے میں سمجھنے سے قاسر ہوں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس اس حد تک انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے پنجاب کے اگر کہ وہ پنجاب حکومت کے ماں تحت نہیں ہے اور کیا وہ پنجاب حکومت کو جواب دے نہیں ہے اور کیا اس کی ذمہ داری پنجاب حکومت پہ نہیں بنتی اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے امپلائیز ہیں آج نیوز کے یہ اگر آپ نیوز کے اوپر دعویٰ بول دیتے ہیں اور آپ کال کرتی ہیں پولیس کو تو پولیس آپ کی طرف سے آئے گی نا اور اگر آپ کے گارڈ لوگ کریں پنجاب پولیس جو جواب دے ہیں وہ عوام کو تو ہے ہی مگر چونکہ آپ کی حکومت ہے آپ نے حکومت بنائی ہوئی ہے تو ظاہر ہے آپ کو جواب دے ہیں آپ کے چیف منسٹر وہاں پہ ہیں آپ کی وہاں پہ پروینچل اسیمبلی ہے آپ کی وفاق میں بھی حکومت ہے آپ آپ آج کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی ہیں دو پارٹیز ہیں وہ جو یورسٹی کے مالک ہیں وہ بھی عوام ہی ہیں اور دوسری پارٹی سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی عوام ہیں دو نیوے پارٹی سٹوڈنٹس ہیں آپ یہ تو نہیں ہم کسی ایک کی سائیڈ لینے کی بات نہیں دوسرا بات یہ کہ پروپٹی کس کی ہے جس پر اٹیک ہوا ہے پولیس نے ساری طور پر یہ دیکھنا ہوتا ہے اگر تو سٹوڈنٹ کے گھر پہ گالز نے جا پہ اٹیک کی ہے اور میں یہاں پہ کوئی فوجداری مقدمہ تو نہیں لڑا میں کسی کے نام ہے مجھے یونیورسٹی سے کوئی امدردی نہیں ہے ایسی مطلب آپ یہ زبیر یہاں پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں راجہ صاحب آپ راجہ صاحب آپ وزیر ہیں آپ اس پوری صبح کو دیکھ رہے ہیں آپ ہائیر ایڈیوکیشن کے اس وقت منسٹر ہیں آپ نے آپ مجھے یہ بتایا کہ وہاں پہ ہماری پولیس جو ہمارے محافظ ہیں وہ وہاں پہ کڑے ہوکے سائٹ پہ کڑے ہوکے ابھی بھی ویڈیوز ہیں پوری سوشل میڈیا میں آپ کو ویڈس اپ کر لوں گا یہ آن کیمرہ کیا ہوں کہ وہاں پہ پولیس سائٹ پہ بیٹھ کے سائٹ پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے جب ہمارے اوپر لاتی چارج ہو رہی تھی پراویٹ گھنڈا گردوں کی طرف سے جب ہم پہ پترے برسائے گئے میں پترے کہاں پہ رکھی گئی تھی گیٹ کے پیچھے والے حصے پہ بقاعدہ پہلے بھی انٹے لے کے آئی تھی ہمارے اوپر پترے ہو رہی تھی تو یہ پولیس ہمیں ہی ہم تو سٹیڈنٹس ہیں ہم یہ اس ملک کے شہری ہے ہم یہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں ہمارا سمبل سوال ہے کہ یہ پولیس کیا پراویٹ مافیا کے ساتھ ملی ہوئی تھی جو پہلے سے کرکٹ کی تماشائی بن کے سٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ کس کے سر پاڑیں گے ناظرین ادھے لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد پوچھیں گے کہ جو طالب علموں کے مطالبات ہیں کہ ان کی فیسز کو کم کیا جائے اور ان کے جو اگزیمز ہیں ان کو بھی آن لائن کیا جائے اس کے حوالے سے حکومت کیا سوچ رہے وقفے کے بعد وقفے کے بعد ناظرین ہمار جان صاحب جو مطالبہ ہے سٹیڈنٹس کا کیا وہ جائز ہے چونکہ اس کے اوپر پرویز ہڈ بوئی صاحب نے بھی لکھا انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ آن لائن اگزیمز کریں گے تو یہ بھی ایک رسک ہے کہ سٹیڈنٹس چیٹنگ بھی کر سکتے ہیں چیٹنگ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور کئی سٹیڈنٹس آپ کے ایسے بھی ہیں اور پچھلے پورے سال اعتجاج کرتے رہے کہ جی ان کے پاس 3G 4G ہے ہی نہیں کئی علاقوں کے اندر جی پرویز ہڈ بھائی صاحب کا جو آرٹیکل ہے وہ بہترین آرٹیکل ہے میں خیال اس کو سب کو پڑھنا چاہیے منسٹر صاحب کو بھی پڑھنا چاہیے انہوں نے جو پوری بات کی ہے وہ یہ ہے کہ کالٹی آف ایڈوکیشن بہت خراب ہو چکی ہے کالٹی آف تیچنگ جو ہے بہت خراب ہوئی ہے اور کووڈ کے اندر پورے سال یہ تیاری نہیں کی گئی کہ کس طرح سے ہم میار کو بہتر کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس مارٹ سے چیخ رہے تھے کہ میار بہت خراب ہے گورنر ہاؤس کے سامنے مظاہرے ہوئے یہ تو میں فالو کر رہا تھا پنجاب سیملی کے سامنے مظاہرے ہوئے کہ جی آن لائن کلاسز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہی اب سوال سارا یہ آ رہا تھا کہ بالکل اگر آپ اگر آپ نے آن لائن پڑھایا ہے کہ آپ اپنے اگزیم قوشنز کو ذرا کنسپچول بیس کر دو ہم کیوں ابھی تک سے رٹے کے پیچھے لگے رہے ہیں ہم کیوں اس طرح کے قوشن پیپرز بنا رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ چیٹ کر لیں گے آن لائن یا آپ نے پڑھایا نہیں اگر تو آپ خود مانتے ہو کر نہیں پڑھایا تو ایدر آپ لوگ کی فیس کم کریں یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ پورا سال فیس دی ہے کیونکہ اگر بچے فیل ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈبل فی چارج کرو گے یہ ایک سینیکل کیلکولیشن ہے پائیوٹ مافیا کی کہ ڈبل ٹرپل فیس چارج کریں گے جو بچے فیل ہوں گے ان سے یا اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنی کالٹی آف ایڈوکیشن ایمپروف کرو یا آپ ہوم بیسٹ اسائیمنٹس اس طرح کی دو جس طرح سائی دنیا میں اس وقت مل رہی ہیں راجہ یاسر صاحب یہ ایک میڈل گراؤنڈ آپ کو بتایا ہے مار علی جان صاحب نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں بلکل اہود بھائی صاحب بڑے سکولر ہیں اور بڑی درست بات انہوں نے کی ہے اور اس پہ جو آن لائن ایڈوکیشن ہے یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں دو رائے نہیں ہیں کہ we were not ready for it اور مختلف یونیورسٹیز کے مختلف سٹینڈرڈز تھے آئیل ایڈوکیشن کمیشن جو ایک فیڈرل ادارہ ہے اور ایک کمیشن ہے ان کی یہ رائے تھی کہ جو یونیورسٹیز اس کو بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں وہ آن لائن کریں جو نہیں کر سکتی ہیں وہ فیزیکلی بلا کے سائنمنٹس دے دیں اور یونیورسٹیز کو انڈیپینڈنس دی اس لیے جاتی ہے کہ اپنے علات کے مطابق فیصلے کریں ہوگا کیا آپ نے کچھ سوچا ہوگا راجہ صاحب کے کیا آپ نے ان کی فیسز ماف کرنی ہے پچاس فیسز جسائی کہہ رہے یا اگلی سمیسٹر پر ڈال دیں یا آن لائن کلاسز کو کنسپچول کر لیں سوچ رہی ہے کچھ حکومت اس کے بارے میں دیکھیں یہ جو پرابلم ہے یہ ایک پیمیٹ یونیورسٹی کا اس کے اپنے سوڈنٹس کے ساتھ پرابلم ہے یہ تمام یونیورسٹیز کا پرابلم نہیں ہے پنجاب میں پچاس یونیورسٹیز ہیں اور کسی بھی سرکاری یونیورسٹی صرف ایک باولپور سے مجھے شکایت آ رہی تھی اور اس کو میں نے اینڈل کر لیا تھا پہلے دن ہی یہاں تک تو نبت ہی نہیں آئی ان کی تو یہ پرابلم بیسیکلی ایک نیجی یونیورسٹی جو لاہور میں بیسٹ ہے اس کی اپنے سوڈنٹس کے ساتھ ہے اور ہائر ایڈیوکیشن ڈپائٹمنٹ پنجاب جو ہے وہ صرف جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں ان کے ایڈمنسٹریشن کو دیکھتا ہے اور یہ جو بچے اس وقت اریسٹیڈ ہیں طالب علم آپ تو یوت کی پارٹی ہیں اس کے حوالے سے کیا کریں جو سٹوڈنٹس اس وقت اریسٹیڈ ہوں جی بات یہ ہے کہ ان کی بھی فیملیز ہوں گی وہ بھی ایک پارٹی ہیں ان کو یہ رائٹ ہے کہ یونیورسٹی کے خلاف ہی شکایت درج کرائیں سوڈ بیٹل دیر اون بیٹل سٹیک ہے جی یہ آپ کا پوائنٹ آگیا جی ہمارے ریجان صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس پلیز جی میں ایک بات یہاں پہ کر دوں کہ یہ ایچی سی جو ہے یہ پاکستان کا ہی ایچی سی ہے جو چیئرمن ہیں وہ آنسربل ہوتے ہیں پرائیم منسٹر کو اور پنجاب کے آنسربل ہوتے ہیں چیف منسٹر کو افکورس یہ گورنٹ اس میں انٹیوین کر سکتی ہے اور یہ سٹوڈنٹس جو ہیں یہ کہنا بالکل نامناسب ہے کہ آپ کہیں کہ وہ بے یارو مددگار ہیں خود ہی کر لیں وہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ہمارا اساسہ ہیں ایک بہت بڑا بہران تعلیمی نظام کا سامنے آیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پڑھائی سے بلکل بیگانے ہو چکے ہیں یوریورسٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ فیس چارج کر رہی ہیں طلبہ کی بات نہیں سنی جاتی جب طلبہ اب کوئی بات کرتے ہیں تو ان پر لاتی چارج ہوتا ہے انہیں کرمیلائز کیا جاتا ہے یہ سارے بہران ہمارے سامنے آگئے ہیں یہ سیاسی بہران بھی ہیں یہ سماجی بہران بھی ہیں کل کو معاشی بہران بھی بنیں گے جس کے اوپر ایک مشترکہ لاحعمل کرنا پڑے گا حکومت کو کوئی نہ کچھ ٹیٹیزی بنانی پڑے گی آپ کو چاہیے تھا کہ راجہ صاحب میری بات سنیں کل شہباز گل میں ٹویٹ کہتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو کچھ نہیں ہوگا یہ دونوں پارٹنگ کو کچھ نہیں ہوگا کھل رات یہ پھر کون سے کہاں پہ یہ سارا ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ جو سٹوڈنٹس گریفتار تھے ان کے خلاب ایک بغاوت کے اور سٹیٹ اس میں انوال ہو کے ان پہ ایف آئی آر لانچ کیا گیا پھر اس کے بعد صبح ایک تفتیشی افسوس کی بات ہے کہ صرف ایک تفتیشی وہاں پہ جج کے سامنے پیش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں لکھے دے دے کہ تین دن ہم اس کو پنشمنٹ دے دے میں کہتا ہوں کہ یہ یوت کے نام پہ بنی ہوئی یہ حکومت میں ایک طلبی لمحوں کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ پہت آپ لوگوں نے جیب بر لیا خدا کے واسطے آپ کے بھی گھر میں بچے ہوں گے آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی وہ بھی اسی طرح اللہ نہ کرے کبھی یار و مددگار ہو ہم بے یار و مددگار نہیں ہے ہم پہ پوائنٹ سکورنگ اب نہ کرے کہ کل آپ سیمپتی دکھا رہے تھے پھر رات کو لوگوں کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف آپ لوگوں نے فائرین لانچ کیے خدا کا واسطہ ہے اور جیب برنا چھوڑ دے ہم پہ کچھ رحم کرے کتنے ہمارے بہا ہوگے آپ کا پوائنٹ آگے آپ کا پوائنٹ آگے آپ سارے سٹوڈنٹ آپ ہمارے رات پیچھے بات کیوں نے گولیاں مار دے خدا اتنا نہ کریں آپ ان کو رپلائے کرنے دیں جی جی دیکھیں میں نے بیٹا جو ہے ہمارا سٹوڈنٹ ہے اور میں نے ان کو پہلے بھی سمجھائے کہ یہ جو رات کی بات کریں مجھے تو علم بھی نہیں ہے یہ دو پارٹیز ہیں ایک یونیورسٹی ہے ایک سٹوڈنٹس ہے دونوں پاکستان کے سٹوڈنٹس ہیں دونوں کے رائٹس ہیں اگر ان پہ غلط ایف آئی آر ہوئی ہے تو وہ کوئش بھی ہو سکتی ہے اور قانون تو موجود ہے نا بھول کا اور یہ پرائنٹ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں اگر یہ گولنر آس کے سامنے لاتھی چارج ہوا ہوتا نا تو ڈیفینیٹلی ایک حکومت کی زمداری بنتی تھی کہ ہم نے کرا دیا یہ ایک پرائنٹ انہوں نے خود پرائنٹ آس کے سامنے اگر پنجاب حکومت کوئی راستہ نکال لے تو ایسا اس وقت تو نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی میڈل ڈراؤنڈ نکالنے کی اس وقت کوشش کریں گے مگر اس معاملے کو ہم اس کے پر نظر رکھیں گے ابھی لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد ہم رخ کریں گے امریکہ کی طرف اور وہاں پہ دکھائیں گے کہ کیسے کرونا ویکسین کا عمل شروع ہو چکا ہے ویلکم بیک ناظرین دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے لیکن پاکستان تاحال ان ممالک کی فیرس میں شامن نہیں جہاں پر کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانا شروع ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا سے بچاؤ کے لیے کوئی ویکسین تیار نہیں کی جاری اور ویکسین خریدنے کے لیے کوئی بازابتہ معایدہ نہیں کیا گیا ایک عام پاکستانی یہ سوال کر رہا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک ویکسین خریدنے کا معایدہ کر چکے ہیں پاکستان کی طرف سے تاخیر کیوں کی گئی 21 جنوری کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس مہینے کے آخر تک پانچ لاکھ ویکسین کی خوراکیں چین کی طرف سے پاکستان کو مل جائیں گی میں قوم کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ چین نے وعدہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ 21 جنوری تک فل فور پانچ لاکھ ڈوزز ویکسین کی پاکستان کو دستیاب ہو جائیں گی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا جہاز بھیجیے اور ہم اس دوائی کو آپ فل فور ائر لفٹ کر لیجئے اور میں ان سے یہ بھی ذکر کیا کہ ہماری ضروریات اس سے زیادہ ہے اور ہمیں جو مستقبل قریب میں جو ہماری ریکوارمنٹ ہے وہ ایک اشاریہ ایک میلین ڈوزز کی ہے تو اس پہ بھی انہوں نے بڑی حوصلہ افضاء بات کی اور انہیں کہا کہ انشاءاللہ ہم فروری کی آخر تک آپ کی اس ریکوارمنٹ کو بھی پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ناظرین 21 جنوری کو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا جنوری کا مینہ ختم ہونے میں چار دن رہ گئے ہیں پر ویکسین کی کوئی خبر نہیں وزیر آفظم کے ماونے خصوصی ڈاکٹر فیصل نے اب یقین دہانی کرائی ہے کہ مارچ تک حکومت کرونا ویکسین کی ایک میلین خوراکیں حاصل کر لے گی ڈاکٹر فیصل ستان کے مطابق پہلے مرلے میں ہیلتھ ورکرز اور 65 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو ویکسین لگائی جائے گی دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں ناظرین ویکسین لگانے کا عمل اب شروع ہو چکا ہے امریکہ میں 13 دسمبر سے ویکسین لگائی جا رہی ہے اور ویکسین لگانے جانے کا یہ کیا چیلنجز ہے یہ ہم پوچھیں گے اور یہ ویکسین محصر ہے اور کیا ویکسین لگوانے کے بعد کوئی منفی اثرات بھی سامنے آ سکتے ہیں چونکہ اس ویکسین کو بنانے کا عمل دنیا میں تیز ترین رہا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فہیم یونس جو یونیورسٹی آف میریلن میں وبائی امراض کے ماہر ہیں اور برائے راست ہمیں امریکہ سے جوئن کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کو اب تک ویکسین لگی کے نہیں جی مجھے پہلی ویکسین لگی تھی چودہ سنبر کو اور دوسرے چارٹ میرا چھے جنوری کو تھا اور فائزر کی ویکسین لگوائی میں نے فائزر کی ویکسین آپ نے لگوائی اور یہ دو دفعہ اس کے ڈوزز ہوتے ہیں اس کو بہت میرا خیال میں مائنس سیونٹی میں رکھا جاتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہے دستیاب ہونا پاکستان میں مجھے یہ بتائیے اس کے کوئی منفی اثرات تو سامنے نہیں آئے جی شورٹ آنسر آنسر ہے نو لیکن لانگ آنسر اس کے میری اپنے ہسپتال میں اب ساڑھے تین ہزار کے قریب ہمارے فرانٹ پر کوئی ویکسین لگ چکی ہے امریکہ میں اس وقت تک تقریباً بائیس ملین لوگوں کو فائزر اور موڈرنا کی ویکسین لگ چکی ہے جو اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے چوبیس گھنٹے میں آپ کا بازو درد کرتا ہے جہاں ویکسین لگتی ہے کیونکہ اس میں ایک چھوٹا سا آئل ڈراپ ہے اس ویکسین میں تو یقیناً درد ہوتی ہے اور اس کا نئی نرسز نے مجھے بتایا کہ ان کو کپ کپی ہوئی یا ان کو سردی لگی یا ان کو بخار ہوا یا ان کو جسم میں دردیں ہوئیں ہمیں پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن سب کے سب وہ لوگ چوبیس گھنٹے کے اندر یا اٹھالیس گھنٹے کے اندر بغیر کسی اور دوائی یا علاج کے ٹھیک ہو گئے تو دیزر نومل سائیڈ افیکس جن کا ہمیں پتا ہے جن کو ہمیں انٹیسپیٹ کر رہے ہیں لیکن کوئی ایسا خدا نہ خاصتہ سائیڈ افیکس کے جس کے لئے سے کسی کی موت ہو گئی ہو ایسا کچھ نہیں ہوا ہاں جن لوگوں کو ایلرژیز تھیں ایسے کچھ کیسے سامنے آئے جن کی تعداد ایلیون انہی ملین ہے ایک ملین میں گیارہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو الرجک ریاکشن ہو سکتا ہے تو اب ہم نے سسٹم یہ بنایا ہے کہ جب کسی کو انجیکشن لگتا ہے تو ان کو تیس منٹ کے لئے ہم وہاں ابزرف کرتے ہیں کوئی الرجک ریاکشن نہ ہو تو اوورال ریلی وال ریسیوڈ ویری سیف اچھا اس کے کوئی لانگ ٹرم آپ نے بتایا کہ ایفیکس نہیں ہیں کیا یہ فائزر ویکسین تک کی محدود ہے یا کہ باقی ویکسین کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ابھی تک کوئی لانگ ٹرم ایفیکٹ نہیں آیا یا سننے میں نہیں آیا جی میرے خیال ہے ان جینرل یہ مان لینا چاہیے کہ لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکس ویکسین کے انتہائی ریر ہوتے ہیں ایک یا ملین اور یہ میں صرف فائزر کر رہا کرونا وائرس کی بات نہیں کر رہا ان جینرل جو ویکسینز ہیں کیونکہ ویکسین انڈسٹری has to have that kind of a standard سوچنے کی یہ بات ہے کہ ویکسین ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو صحت یاپ ہیں تو ہمیں ان کی کنڈیشن کو ورسن نہیں کرنا ہمیں تو ان کو ہلپ کرنا ضرور 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 کیونکہ کتا کلامی ماف کچھ آرٹیکلز بھی چھپے تھے جہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ ویکسین کا برائے راست اثر ہوتا ہے فٹیلٹی کیوں پر یہ ضرورت ہے یہ ضرورت نہیں ہے اور اس پینڈیمک نے بہت کچھ ریویل کیا ہے انسانوں کے بارے میں بھی ہم کیسے سوچتے ہیں ہمارے ذہن میں کیا کنسپیرسی تھیوریز چلتی ہیں وہ سب ریویل ہو گیا اس پینڈیمک میں کون اپٹمیسٹ ہے کون پیسیمسٹ ہے سو ای ٹھیک دس ایس آل نانسنس اس طرح کی باتیں کرنی نہ صرف کہ یہ غیر ذمہ دارانہ ہے ایمین دس دس کپلی نانسنس اس کو اس کو ایک آپ سے پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جو لوگوں کے دماغ اندر شک و شباب ہے وہ بھی دور ہو جائے اب دوسری طرف یہ بھی بتائیے گا کہ جن لوگوں کو کرونا ہو چکا ہے کیا ان کو بھی ویکسین لگانے کی ضرورت ہے جی یہ بہت اچھا پویسٹن ہے اب یہاں پہ ہر کنٹری کے لیے یہ انسر ڈیفرنٹ ہوگا اگر پاکستان میں ویکسین آئے اور آپ کے پاس ویکسین کی تعداد کم ہو تو میرا خیال ان کو نہیں لگانی چاہیے جن کو کرونا ہو چکا ہے اور ان بزرگوں کو لگا سکیں تو کرنٹ ریکمینڈیشنز یہ ہیں کہ دو یا تین مہینے کے بعد جب آپ سہتیاب ہو جاتے ہیں کرونا سے تو اپنی ویکسین لگوالیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ویکسین کا جو ایفیکٹ ہے وہ زیادہ لانگ دے گا آپ کو ایمیونٹی جو اس کی دیوریشن آف ایمیونٹی شاید لانگر ہوگی لیکن اگر ایک ملک میں ویکسین کی مقدار کم ہے تو میری ریکمینڈیشن لگائیں چونکہ تین مہینے تک آپ کی انٹی باڈیز ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہیں جی وہ چھے سات اٹھ مہینے بھی لیکن ایک نمبر پر کیا ہے سی ڈی سی نے کم از کم تین مہینے آپ آسانی سے بیٹ کر سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی تک پاکستان نے آرڈر ہی نہیں دیا ویکسین کے حوالے سے تو اس حوالے سے کن وامل کو مدنظر رکھنا چاہیے جب وہ ویکسین کو آرڈر کر رہے ہوں چونکہ ہمارے پاس کچھ آپشنز ہیں جس کے اندر سپوٹنک ہے سائنو فارم ہے پھر جو اکسورٹ کی یونیورسٹی ہے اب یہ نہیں کہ معلوم کہ دستیاب کونسی ہوگی مگر کن چیزوں کو مدنظر رکھنا ہوگا میں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں وہ میرے سے بہتر جانتے ہیں اس چیز کو وہ گراونڈ ریالٹی پہ ہیں ان کو اپنی ایکنامکس کا پتا ہے ان کو ڈیلیفری ڈیٹس کا پتا ہے ان کو ڈنن ڈسکلوزر ڈاوزز کا پتا ہے تو ڈاوٹ ڈاوٹ موور تو ڈان جس پکک ڈاوٹ ٹرسٹ یہ کانٹریکٹ کافی کم لیکن اف ایف سمپلیفی جو تین اگزامپلز آپ کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہماری گورنمنٹ کے لیے فیر ہے کہ چھ مہینے کے بعد ان کو ایکسپلین کرنی پڑے کہ ایسی چیز جو ویکسین کمپنی کو ایکسپلین کرنی چاہیے سو سپٹنک اور چائنا کی جو ویکسینز ہیں کم اس کا میں نے ان کے فیس 3 ٹرائلز پبلش ہوئے نہیں پڑے اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ ڈیٹا دے رہی ہیں گورنمنٹ کو ان دے بیکگراؤنڈ لیکن ہمیں as سائنٹسٹس as front line workers نہیں پتا آسٹرا زینکا کی جو انفرمیشن is very transparent تو اگر یہ تین آپشنز ہوں تو میرے خلال آسٹرا زینکا would be the best one ڈاکٹر صاحب یکم فیوری کو یہاں پہ پاکستان میں تمام سکول کھل جائیں گے ماں باپ زیادہ پریشان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو سکول بھیجیں یا نہ بھیجیں یا ویکسین کا انتظار کریں آپ کیا کہیں گے کہ ایس او پیز کے ساتھ سکولوں کو کھول دینا چاہیے اور بسم اللہ کر کے بچوں کو سکول بھیج دینا چاہیے بہت مشکل سوال ہے آدھے گھنٹے کی الگ ڈسکشن ہے یہ جی so i will share with you some points نمبر ون بچوں کے اپنے انفیکٹ ہونے کا یا ہرٹ ہونے کا خدا کبھی نہ کرے ان کی ڈیتھ کا رسک بہت کم ہے نمبر ون نمبر ٹو بچوں کا نقصان بہت زیادہ ہے گھروں میں بیٹھ کے اور سکولوں سے دور خاص طور پر غریب بچوں کا یا ان بچوں کا جن کے گھروں میں ڈسکورٹ ہے ڈمیسٹک وائلنس ہے وہاں ان بچوں کا نقصان بہت زیادہ ہے نمبر ٹو نمبر تھری اس پینڈیمک میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے تو یہ چیزیں پہلے ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہمیں وہ چیز پہلے دیکھنی ہے کہ بچوں کا فائدہ کس میں ہے اس میں سکولوں کو کلنے میں فائدہ ہے اب اس کے لئے آپ مزید ڈائسیکٹ کرتے ہیں کیا وہ بچے ہو سکتا ہے خود ان کو کچھ انفیکشن نہ ہو لیکن وہ گھر لے آئیں اور دادا جان کو لگا دیں ایبسلوٹلی یہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اس کے لئے ہمیں ویکسینیٹ کرنا چاہیے دادا جان کو تاکہ وہ جو گھر میں لائیں تو گھر میں ویکسینیشن ہوئی ہو پہلے سے اور اس کے لئے ہمیں ایس او پیز یوز کرنے چاہیے دیکھیں ہم بڑے اگر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے تو ہم بچوں پہ کب تک ظلم کرتے رہیں گے نہیں درست درست اور یورپ میں بھی سکولز کھولے رہے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے سکولز کھولنے کے لئے لیکن اس کے ساتھ جو بڑوں کو احتیاط ہے وہ بہت ضروری ہے ہم ویکسین کا انتظار کب تک لیکن ہم تو ماسک نہیں پہنتے ہم تو پانچ سو لوگوں کو شادی پہ بلاتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ اپنے کوویڈ ٹیسٹس کو وہ فورجری کر کے پیسے دے کے ان کو نیگیٹیف کروا کے وہ ٹرابل کر رہے ہیں نہیں درست یہ سب کچھ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب مگر ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ چائنیز جو ہیں ہمیں 1.2 ملین ڈوزز دے رہے ہیں چائنیز ویکسین کے اگر یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسے ہمارے کوئی 0.2 فیصد پوپیلیشن نہیں صرف ویکسین استعمال کر سکے گی is that enough to break the chain جی نہیں it's not at all enough میں اگین میں پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو مدد نظر رکھ کے i empathize with the government i understand ان کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں لیکن جب ہم کسی اس کو communicate کرتے ہیں تو ہمیں اس کے repercussions کو سوچنا چاہیے ایک ویکسین کے order پلیس کرنے میں اور یہ کہنا کہ بچے زرہ نکڑ کی دکان سے تھوڑا سا بیسن لے آو ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے so we can't just talk about ایک ملین ڈوز آرہی ہے ہم جہاز بھی دیں گے وہ لے آئے گا i mean this is not how it works ہمیں نمبرز ڈیٹا پرجیکشنز پلان کے ساتھ بات کرنی ہے اور اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمیں سمپلی پھر سچ بطانا لوگوں کو کہ ہمارے پاس فور ایکس وائی زی ریزنز نہیں ہے لیکن we need to commit to a product we need to then have a plan we need to then project numbers and then we need to deliver on those numbers اور یہ کوئی اسی چیز نہیں دیکھیں پینڈیمک کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ we were taken by surprise even though that is debated yes but you're right preparation کی ضرورتی ڈاکٹر صاحب داس کوئیسچن to you وہ یہ ہے کہ کچھ کنسپیریسی تیوریز ہیں کہ جی ایک دفعہ جب آپ ویکسین لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے ppen اس سال بھی شاید اگلے سال بھی دیکھیں جو فائزر اور مڈرنہ کی ویکسینز ہیں اس کا مطلب ہے کہ بیس میں سے کسی ایک کو ہو سکتا ہے انیس کو نہیں ہوگا جو سائنو فارم ہے یا سپٹنک ہے میری کنسرن یہ ہے کہ شاید یہ ویکسینز سیف ہوں گی لیکن ان کی ایفکیسی کم ہوگی اگر ان کی ایفکیسی پچاس یا ساٹھ فیصد ہوگی تو بلکل ٹھیک ہے یہ بات اس کا مطلب ہے کہ بیس میں سے آٹھ لوگوں کو انفیکشن ہو سکتی ہے سو کوئی بھی ویکسین ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ہوتی لیکن ویکسین کو نہ لگوانے کا یہ آرگومنٹ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ سو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دکٹر فہیم یونس آپ نے ہمیں جوئن کیا میریلین سے and we wish you the best of luck it's always a pleasure to speak to you تو ناظرین جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ویکسین لگانے کا کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے ویکسین لگانی چاہیے ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ کب ویکسین آئے گی اور کب یہاں پہ وہ مرلہ شروع ہوگا کہ لوگوں کو ویکسین لگے گی منیزے جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ